اسلام علیکم دوستو محمد فیصل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ محمد طائر خان آجی اسلام علیکم کیا آج چلے چکے تیل می سمتنگ نیو بھائی آج تو واقعی نیو ہو گیا پھر بھی ایڈونٹیج آخر میں جا کے تھوڑا سا لوس کر دیا چار اٹھیں نہیں کرنی چاہتی دو ہو جاتی بس میکسیمم ہو جاتی ہو تین اصل میں اب اس میں جو پہلے تو ہم جو ہے وہ تاریخ کرتے ہیں کہ بھائی جس طرح بیٹنگ کی بالخصوص پہلی وکٹ گرے جانے کے بعد سائی مہیوک کی آؤٹ ہونے کے بعد عبدالوزہ شفیق اور شان مسود نے جس طرح بیٹنگ کی ہے اور جس رن ریٹ پہ وہ کھیل رہے تھے ایک وقت میں رن ریٹ پانچ کے آس پاس تھا اور جس طریقے سے انہوں نے کم سے کم دو سو رن کی پارٹنرشپ تو انہوں نے اچھے ریٹ پہ لگا دی اور یہی بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو میچ میں کمانڈنگ پوزیشن پہ لے کے جاتی ہیں کہ جب موقع لگے تو آپ اس کو کیش کر لیں تو یہ تو اچھا کام ہوا کہ شان مسود نے مور دین رن آب آل پہ سینچری کی اور پھر بعد میں سلو ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آل مورس نائنٹی کے سٹرائک ریٹ پہ وہ دیر سو رن کی انہیں کھیل گئے تو یہ ایک اچھی بات ہوئی عبداللہ شفیق نے بہرحال جب شان مسود رن منا رہا تھا تو رسک لینے کی بلکل کوشش نہیں کی بہت اچھا کیا اپنی وگٹ بچائی اور دوسری طرف سے رنز جو ہے وہ کمپائل ہوتے رہے یعنی اوورال اگر ساڑھے چار کے پانچ چار ساڑھے چار کے بیچ میں اگر آپ کے رن کمپائل ہو رہے ہیں تو پھر انڈیو رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ ان دونوں نے بڑی اچھی پارٹنرشپ کمپائل دی اور ایک اچھا سکور کھڑا گیا ہاں اب جو چیزیں اس میں ایسی ہیں تو اس پہ تو سب سے پہلے ان کی تعریف بنتی ہے جو ہم نے کر دی لیکن اب وہی بات ہے کہ ایک آپ کہہ لیں جو چیمپئن ٹیم ہوتی ہے اور ایک جو چیمپئن ٹیم نہیں ہوتی ان دونوں میں میجر ڈیفرنس کیا آتا ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے کہ جو مختلف اوکیجنز ہوتے ہیں ان اوکیجنز کو پوری طرح یوٹلائز کرنا اور سیچویشنز کو ون کرنا تو پاکستان دو جگہ لیک کر گیا ایک جب شان مسود اور عبداللہ شفیق کھیل رہے تھے شان مسود چونکہ لمبی اننگ کھیل چکا تھا ٹھوڑا ٹائرڈ بھی لگ رہا تھا تو عبداللہ شفیق نے انیسیسیریلی اپنے اوپر ایک جو ہے نا وہ خول تاری کر لیا جیک لیچ کے پورے پورے اوور میڈن کھیلنے شروع کر دی ہے تو جب آپ میڈن کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پہ پریشر آتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آگے پڑی بھی گین کو لوز ڈرائیف کھیلا اور پوائنٹ پوزیشن پہ کیج دے کے چلے تو یہ ایک انیشیئیٹیو وہاں سے مس کیا انہوں نے کہ اگر یہ اپنے نارمل ریٹ پر کنٹینیو رکھتے تو آج جو سپور تین سو اٹھائیس ہے یہ آرام سے تین سو ساٹھ تین سو پینسٹ ہو سکتا تھا اور شاید ایک آز ویگٹ کم گر تھی شان مسود اگین صاف لگ رہا تھا کہ جی بہت بری طرح سے وہ ٹائرڈ ہے جس طرح کا اس نے ٹائرنگ اس پرو کھیلا اور کارٹن بولڈ دے دیا جیک لیچ کو تو یہ بہرحال ایک آپ کہہ لیں کہ خیر اتنی لمبی ایننگ کھیلنے کے بعد جو ہے وہ عمومن بیٹسمنٹ آئیڈ ہوئی جاتا ہے پھر جس قسم کا پاکستان کا موسم ہے لیکن اگر آپ ٹیسٹ فارمیٹ ہی کھیلتے ہیں تو فٹنس آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کو کوپ کرنا آنا چاہیے کہ جب آپ ٹائرڈ ہیں تو کس طرح آپ اپنے آپ کو بچائیں اپنی انرجی ریگین کریں کس طرح آپ دوسرے انڈ پہ چلے جائیں کوشش کریں کہ جو دوسرا پلیئر ہے وہ زیادہ رن کریں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں یہ یہاں پر انہوں نے ٹرک ایک مس کی ہے اور پھر جو بات آگئی سعود شکیل اور بابا رازم جب وکٹ پہ آئیں تو اس ٹائم سیچویشن یہ لگنے لگ گئی کہ وکٹ ہی بدل گئی ہے کیونکہ اب تو سم ایکسٹینڈ بابا رازم اور سعود شکیل نے رن ریٹ کو کافی سلو کر دیا اچھا اس کے باوجود بھی اگر آپ کہہ لیں کہ بابا رازم اپنی وکٹ بچا کے اور سروائز کر جاتا تو پھر بھی ایک ایک ایکسپٹیبل چیز تھی کہ انہوں نے وکٹ نہیں دی کیونکہ بہرحال بابا رازم کی ایک وکٹ جو ہے وہ پرائز وکٹ ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے تو اگر وہ بھی پرپس اچھی ہو جاتا نہیں یہ تیز والوں میں اکھتر رنگ مرانے کے بعد آپ نوٹ آٹ آ جاتے ہیں تو بھی ایک سم سورٹ آف ایکسپٹنگ بات تھی لیکن اتنی کے انہیں آپ نے ضائع کی مومنٹم آپ نے جو ہے وہ لوس کیا اور اس کے بعد آپ آؤٹ بھی ہو کے چلے گی تو دیکھ اس نوٹ ایکسپٹیبل ہاں صحیح کہہ رہے کیونکہ میں میں اس کے لیے آج سے دیکھ رہا تھا کہ پچاس ساٹھ اوگر تو صحیح رنگیٹ چلنا تھا لیکن وہ جو اب ہمارے پاس پیچس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک میچ کی سیچویشن ہے کہ آپ نے نئی بال سروائیب کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نئی بال سروائیب کرنے کے بعد کیونکہ یہ تو کوکوپورا بال ہے یہ تو اپنی سیم اگر ایک دفعہ اس کی ہو گئی نیچے تو پھر آپ کو جہو کرنا آسان ہی جاتا ہے وہ جو بابر اور شان دلہ شفیق اور شان آؤٹ اس کے بعد جو میں دیکھنا شروع کیا تقریباً میں نے دیکھنا شروع کیا بابر اور کے بعد سے لیکن شروع کیا تو بابر سے اس اسی کے درمیان میں اگر آپ کے پاس کیونکہ آپ بولر کے پاس دو چانس نہیں ہیں صرف وہ لائن و لائن پر بال کر سکتا اور پیل پلیشمنٹ کر سکتا اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تو اگر آپ یہ دونوں کہاں دونوں نگیٹ کر کے ترن بناتے تو بہت سلو انیم کیلی بابر نے پتہ نہیں وہ ایک شاید کا انیسیسری پریشن لے رہا ہے یا جو بھی اس کی اپنی ایک خونس ہے یا تو باب شان کو گفتان نہیں بنتا با دیکھ سکتا ہے یا جو بھی بہت ہی تھرڈ کلاس سوچا ویسے تو اس کی لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رہا ہوگا بابر شان کو بہت سکتا ہے تو اس لیے یہ جو اگر اور وہ ٹائم ایسا نکلا وہ جو میچ سو ٹھائس ہونے نہیں شاہی تھے جس حساب سے رن دینا تین یا آٹھ سو بنا نہیں شاہی تھے میں چار سو سوچ کے اٹھلیس چار سو بنائیں تاکہ اب آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے ڈیڑھ سو رن آپ نے ایک پیٹسن نے بنا دی ایسا چار ایک نے بنا دی اور آپ نے بیوسر سیشن میں ہی ڈیڑھ سو رن بنا دی تیسر سیشن میں جائے ہیں آتھی سیشن میں نہیں ہے دونوں کرمی بھی بہت تھی اور انگلینڈ کے پاس دوسرے سیشن کے ایک دھنٹے کے بات بودھرنے کے بات جائے ہیں انگلینڈ کے پاس کوئی جواب کوئی جواب نہیں تھا کہ کیسے ان کو ٹیٹل کریں اچھی انگل کھیل جائے ہیں پھر وہ اینیشیٹیو یا لوس شوٹ مارے اسی لیے وہ ٹائیڈنیس یا آپ سمجھ لیں کہ ہمارا کام ہوگیا بہت جاتے آپ ڈبل انڈیٹ بناتے اور وہ ڈیر سو تقریبا وہ بھی ڈیر سو پانے دوسر بناتا تو آپ کو لگتا کہ آپ کمانڈنگ ہیں آپ ڈیگلیئر کر دیں جو کہ ہم چار سو چیلیس بنا کے آر شکریہ تو پانچ سو پانچ سو پانچ سو اب تو مارکوں تو کم سے کام پانچ سو سے اوپر جائے نیچ پانچ سو ایک لگ رہے تارگیٹ جو ضروری ہوگا اتنے اچھا آغاز کے پانچ سو بنانا اچھا ہوگا کہ ٹیم دو دن اگر پیلڈنگ کرے گی انگرنٹ کی تو اپینا وہ پیل پریش آئے گا چاہے کچھ نہ بھی لے رہا ہوں پریش لیکن سکول بورڈ کا پریش ہوتا اچھا پریش لگا بہتنگ جائے بہت میچ پروگرس پہلے دن ہی پروگرس کرے گا اب یہ زیادہ چار دن میں پاکستان ایک ہی بیٹن کرنے کا سوچ پہلی بار تو چار دن میں ٹیس ختم کرنے کا سوچ تین سو سی کے قریب آرام سے آج کے دن میں بنا سکتے تھے اور اگر اتنا سکور پہلے دن بن جاتا ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے دوسری ٹیم کے لیے اور پھر اگر دوسرے دن لیے پڑھی بھی اپنے نام کے لیے کھیل لیں بابر کا ایٹی بہت خراب سیوڈی ون تی تی لن کچھ بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس پرانی بول ہے یہی تو فٹنے فرم گین کرنے کا یہی تو ٹائم تھا بس صحیح ہے فاس بولنگ کرا لے پس تو مدد نہیں دی نا آپ عجیر اپنے اوپر ملا ہو جی بس ایک خمار بھائی آپ یہ دیکھیں نا جو جب جیک لیچ کو عبداللہ شفیق نے میڈن کھیل 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 ان پلی بل کر دیا تھا تو سوید شکیل نے ایک اور میں تین باؤنڈری مار دی آتی دو سوید مارے اس نے ایک ریورس سوید مارا اور کہانی مقادی اس کے بعد انہوں نے جیک لیچ کو اٹھا دی ہے ہاں ہونے یہ بیٹسمن آپ آئے ہو تو ایمپوس تکونا آپ اتنے بڑے بیٹسمن ہو اسی لئے تو 22 کی اور 23 کی ہے دو سالوں سے کہ آپ کے اندر وہ انسٹنٹ ختم ہو گیا کہ مجھے جانا اور ڈومینٹ کرنا اگر لی بنتے جا رہے ہیں جب 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 آج کے دن کا پہلے دن کا احوال تھا کل کے دن کیا پرفارمنس دیتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ چاہے کل سلو بھی بیٹنگ کرنی پڑے 328 run بن چکے کوئی ضرور نہیں ہے وہ کرنے کی آپ جا کے کوئی وہ کر رہے اب آپ کے مین بیٹنگ جا چکے اب آپ کو سکور بنانے 500 کے دیکلیر کردیں دیکلیر کرنے کا ایک الگ impact ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ ان کو مجبور کر دیں بری طرح سوئی پہ مار 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 بڑ دوسرے بہر حال اب یہ تو ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں اب دیکھیں گے کہ اس وگٹ کے اندر کوئی مدد نہیں تو جس وگٹ میں کوئی مدد نہیں تھی وہاں پہ میر حمزہ اپنی نئی گین کے ساتھ بڑی اچھی بالنگ کر رہا تھا اگر اتنا پھٹ جائے اور اتنا مارے گا اس کو بہت ماری گے جلے میرے یہی تک رکھتے کل کی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کی لئے اجازت اللہ حافظ سلام 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 سلام